بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوں گے بلکم بیک کہتے ہیں آپ کو ہمارے چینل پر اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنی والی اپ ڈیٹ آپ کو باستانی مل سکے ناظرین و سامین آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے امپورٹن ہونے جا رہی ہے جنہوں نے اے اس اف میں اپلائی کی ہے ایرپورٹ سکیورٹی فورسز میں اپلائی کرنے کے بعد اب ان لوگوں کا فیزیکل ہونے جا رہے ہیں یا پھر میڈیکل ہونے جا رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے آج کا جو experience جن لوگوں کا فیزیکل اور میڈیکل ہوا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرو ہیں اگر ابھی تک آپ نے ایس ایف میں اپلائی نہیں کیا تو اس میں ابھی تک اپلائی کرنے کی ڈیٹ ہے جو 23 تاریخ لاس ڈیٹ ہے اس کی 23 جنوری 2022 تو جن لوگوں نے آج یا کل گزشتہ گزرے کل میں جن لوگوں نے اپنا میڈیکل یا فیزیکل کروایا ان کے مطابق فیزیکل میں آپ کا جو رننگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے آپ کو تقریباً 1.5 کلومیٹر جو رننگ کرنی پڑتی ہے وہ آپ کو جو ٹائم دیا ہوتا ہے سات منٹ کا یا چھے منٹ تیس سیکنڈ کا کچھ اتنا جو آپ کے ایٹوٹائزمنٹ پر لکھا ہوئے اس کے اندر ہی آپ نے وہ اس ڈیوریشن کے اندر آپ نے وہ جو رننگ ہے اس کو پاس کرنا ہے رننگ کا ٹیسٹ پاس کرتے ہیں جو لوگ پھر اس کے بعد آپ کا چن اپ ہوتے ہیں چن اپ کے بعد پھر آپ کے پوش اپس ہوتے ہیں اور اس کے بعد میڈیکل ہوتا ہے جس میں آپ کی آئیس کو چیک کیا جاتا ہے آپ کی چھاتی کو بھی چیک کیا جاتا ہے آپ کے قد کو چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو آپ کا وزن ہے اس کو بھی دکھا جاتا ہے جو ان کی ریکوائرٹ لکھی ہوتی ہے جو ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جتنے قد کی یا پھر ویٹ کی اس کے مطابق وہ لوگوں کو رکھتے ہیں تو اب اگر بات کی جائے گز کے بارے میں تو کیا گز کا جو ہے فیزیکل کے ساتھ میڈیکل بھی ہوتا ہے یا صرف فیزیکل ہوتا ہے یا صرف میڈیکل ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ان کو فارم کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو گز ابھی تک ہو کے آئے ہیں اسے سینٹر سے ان کا کہنا تھا کہ گز کا اس دفعہ جو ہے ررننگ ٹیسٹ یا فیزیکل ٹیسٹ جس کو آپ کے ہیں فیزیکل ٹیسٹ ابھی نہیں ہوا کسی کا بھی فیزیکل ٹیسٹ نہیں ہوا اور فیزیکل ٹیسٹ گز کا نہیں ہوگا صرف ان کا میڈیکل ہوتا ہے میڈیکل میں ان کی آئیس ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آئیس آئیڈ ٹیک کیا جاتا ہے کہ آپ کی آئیس ویک تو نہیں ہیں جن لوگوں کی زیادہ ویک ہوتی ہیں شاید ان کو وہ رکھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور جن لوگوں کی کچھ تھوڑی بہت نارمل ہوتی ہے گلاسز یوز کر رہے ہیں اگر آپ گلاسز یوز کر رہے ہیں تو آپ نے گلاسز لگا کے ہی جانے ٹھیک ہے تاکہ وہ اس کو جج کر سکے اور اس کے بعد آپ کا جوہنا ویٹ ہوتا ہے اور آپ کا جوہنا قد جوہے وہ ماتا جاتا ہے سوگز کا صرف جو آئیس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آنکھیں ٹیک کی جاتی ہیں اس کے بعد آپ کا قد ہوتا ہے آپ کے پھر اس کے بعد ویٹ آپ کے ویٹ کو ٹھیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے گز کے لئے رننگ ٹیسٹ نہیں ہے آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو کافی امپونٹڈ رہی ہوگی اور آپ نے کچھ نکوش یہاں سے سیکھو گا اپنا اور اپنے اپنوں کا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نے گیا پا